جو رسپونس آبیلیٹی ہے ایبیلیٹی ٹو میک ای رسپونس یہ ایکسپیرینس سے بھی آتا ہے ایکسپیرینس سے بھی آتا ہے کہ یہ کیا تھا تو یہ ہوا تھا تو یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا دوبارہ اور یہ جو رسپونس ہے یا رسپونس آبیلیٹی ہے یہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے یہ دوسرے جانداروں میں نہیں پائی جاتی رسپونس آبیلیٹی ان کے اندر ری ایکٹیویٹی پائی جاتی ہے ری ایکٹیویٹی لیکن انسانوں نے کچھ جانوروں کو بھی رسپونسیبیلٹی سکھائی اور ایسے اشارے مقرر کر دیئے کہ جس سے وہ جاندار کوئی ذمہ داری اٹھانے لگے جیسے ٹانگے کے آگے گھوڑا اور اس کو سکھا دیا کہ تم نے ہمارے اشارے پہ تو چلنا ہے لیکن رسپونسیبیلٹی بنیادی طور پر انسان کا شیوہ ہے اور کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں رییکشن دینا ہے کیونکہ ہمیں وہ جو رسپونسیبیلٹی ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا آپ مجھے کوئی سیچویشن بتا سکتے ہیں یہ بہت سیچویشن کومن ہے کہ انسان نے کوئی رسپونس دینا ہوتا ہے رسپونس اس کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ رییکشن دے دیتا ہے یعنی ایک بچہ ہے جو سکول میں کالج میں بھیجا ہے وہ پڑتا نہیں ہے اسے گاڑی چھوڑنے جاتی ہے گاڑی لے کے آتی ہے وہ پڑتا نہیں ہے تو والدین کیا اس کے بارے میں رییکشن دے رہے ہوتے ہیں کہ رسپونس دے رہے ہوتے ہیں رییکشن دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ رسپونس کیا ہے یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ اپنے رییکشن کو رسپونس سمجھ رہے ہوتے ہیں تو رییکشن اور رسپونس ایک چیز نہیں ہوتی رییکشن ایک انسٹینٹ جو ہے وہ اندر سے ابرنے والی چیز ہے جس میں مائنڈ کا کوئی دخل نہیں ہے اور رسپانس ہمارے ذہن سے ابرنے والی ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے یا کوئی میاری حکمت عملی ہو سکتی ہے جسے ہم بیسٹ پریکٹس کہتے ہیں بیسٹ پریکٹس کیسے سروائیور ہوچہے کی ہم اس کو کر سکتے ہیں سنانگس میں سروائیور جو رسپانس ہے جو آپ کا انسٹینٹ جو جو رییکشن ہے وہ سروائیور کے لیے ہوتا ہے کہ بھاگو یا لڑو یہ سروائیور کے لیے ہے کہ یا تو بھاگنا ہوگا یا لڑنا ہوگا رسپانس یہ ہوگا کہ بہترین نتائج کیسے حاصل کیے جائے رسپانس یہ ہے کہ بہترین نتائج کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہے تو بہترین نتائج کیسے نکل سکتے ہیں ملید ہے ملید$ موسیقی